بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نیم اسلیم مراد ایم یور میٹ ٹیچر دیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے ایکسرسائز 1.3 1.3 میں ہم کوشن نمبر 5 کوشن نمبر 6 اور ایکسرسائز 1.4 کے کچھ کوشن کو ڈسکس کریں گے بڑا پچھلے لیکچر میں بیٹا آپ لوگوں نے سیکھا کہ کمپلیمنٹ آف سیٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کمپلیمنٹ آف سیٹ کسی بھی سیٹ کا کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہو تو اس سیٹ پر ضروری ہے کہ وہ سیٹ یونیورسل سیٹ کا سب سیٹ ہو یا آسان لفظوں میں یونیورسل سیٹ بڑا ہوگا اور جو سیٹ جس کا آپ کمپلیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ چھوٹا سیٹ ہوگا یا اس سیٹ کے تمام ایلیمنٹس یونیورسل سیٹ میں ہوں گے آج ہم بیٹا ایکسرسائز 1.3 ڈسکس کریں گے اس میں کوشن نمبر 5 ہے آپ کا بیٹا کوشن نمبر 5 میں اگر آپ کے پاس کیا ہے سیٹ آف انڈیجر ہے اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں بیٹا کہ یہ اس طرح جب آپ سیٹ کو لکھتے ہیں تو اس فارم کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈسکریپٹی فارم یا سٹیٹمنٹ کی فارم میں سیٹ کو لکھنا سیٹ آف انڈیجر آپ لوگ جانتے ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on and و a set of whole numbers اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے بڑا کہ set of whole numbers 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے 0, 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on then find the complement of w اس کے بعد آپ نے w کا complement find کرنے اچھا بڑا اس question میں آپ کے پاس جو set دیا ہوتا وہ کس فارم میں تھا statement کی فارم میں تھا اور w جو ہے بڑا کس فارم میں ہے وہ بھی statement کی فارم میں ہے here u u is equal to set of integers set of integers میں آپ لوگ نے دیکھا کہ elements کیا ہیں 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on اور set of whole numbers 0, 1, 2, 3 and so on اب u کا complement find کرنا ہے آپ نے u کا complement آپ کے پاس کیا ہوگا میں کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی set کا آپ نے complement نکالنا ہو تو universal set اور اس set کا آپ difference find کریں گے تو universal set میں سے اور universal set آپ کے پاس کیا ہے 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 اور اس کے بعد difference کی ستارے رہے ہیں set of whole number 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 اب w set of integer میں جب آپ لوگ minus کریں گے یا difference لیں گے whole number کے ساتھ تو آپ کے پاس answer آئے گا minus 1, minus 2, minus 3 and so on دیکھیں بڑھا 0 اس میں common ہے plus 1, plus 1 کے ساتھ common minus 1 بچ گیا میں نے لکھا plus 2, plus 2 کے ساتھ common minus 2 بچ گیا میں نے لکھا plus 3, plus 3 common, minus 3 بچ گیا میں نے اس کو لکھا میں دوبارہ repeat کر دوں بڑھا اس کو کہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں common elements کون کون سے ہیں اور remaining elements کون سے لینے آپ نے first set کے remaining elements of first set اچھا بڑھا اس کے بعد اب آپ کے پاس ہے question number 6 اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو sets اس نے دیئے ہیں بڑھا آپ کو وہ set کس form میں ہے descriptive form میں ہے تو set of universal set جو ہے آپ کے پاس set of natural number ہے اور P set of prime numbers ہے آپ نے compliment find کرنا ہے set of prime numbers جیسے کہ آپ جانتے ہیں بڑھا set of natural number here میں نے لکھا set of natural number اور set of natural number کہاں سے start ہوتا ہے one سے تو set of natural number کیا ہے one, two, three and so on اور P کیا ہے set of prime numbers آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑھا کہ set of prime number کیا ہے اور prime numbers کیا ہوتے ہیں میں previous lecture میں دو تین بار بتا چکا ہوں آج پھر میں clear کر دوں بڑھا وہ numbers جن کے صرف اور صرف دو divisor ہوں one and itself ایسے number جو one پہ divide ہوں یا اپنے آپ پر for example two ہے two کو one پہ divide کریں یا two two پہ divide ہوگا تو set of prime number کہاں سے start ہوتا ہے two, three, five and so on اب آپ نے کیا find کرنا ہے complement of a set P یہ آپ نے لکھا بڑھا P U minus P میں کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی set کا آپ جب complement find کریں گے تو کیا کریں گے بڑھا U اور اس set کا difference لیں گے U میں سے اس set کو minus کریں گے U میں سے اس set کے elements کو minus کریں گے اب آپ کے پاس کیا ہے universal set one, two, three and so on two, three, five one میں سے one minus نہیں ہو رہا آپ نے لکھا two میں سے two minus ہو رہا ہے آپ نے چھوڑ دیا four بچ گیا six بچ گیا تو یہ بڑھا آپ کا answer ہو گیا دوبارہ سے دیکھیں بڑھا کہ آپ کے پاس universal set جو ہے وہ کیا ہے set of natural number set of natural number کہاں سے start ہو رہا ہے set of natural number start ہو رہا ہے بڑھا one سے اور set of prime numbers two سے start ہو رہا ہے اور prime numbers ہیں کیا جس کے صرف اور صرف دو divisor ہوں one and itself اور جب آپ لوگ کسی بھی set کا کسی بھی set کا complement find کریں گے تو U اور اس set کا difference لیں گے U میں سے اس set کے elements کو minus کریں گے اور U میں جو باقی elements بچیں گے آپ نے وہ لکھنے ہیں جو کہ یہ ہیں بڑھا one, four اور six اچھا بڑھا اس کے بعد ہے exercise one point four exercise one point four میں question number one ہے آپ کے پاس question number one میں elements آپ کے پاس ہیں A, E, I, O, U اور B کیا ہیں آپ کے B میں elements ہیں بڑھا A, B, C اور C میں کیا ہیں بڑھا A, C, E, G then verify that پھر آپ verify کریں گے بڑھا کہ A intersection B is equal to B intersection A اچھا بڑھا second last second second lecture میں میں نے آپ کو explain کیا کہ intersection between two sets intersection between two sets for example آپ کے پاس ایک set A ہے ایک set B ہے آپ A اور B کا intersection find کرنا چاہتے ہیں تو A intersection B میں کون سے elements ہوں گے common elements in both sets common elements in both sets A میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں elements A, E, I, O, U and A, B, C A میں آپ کے پاس تمام vowels ہیں اور B میں آپ کے پاس کہ ہیں A, B, C اچھا اب ان دونوں میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ common element کیا ہے A A ان دونوں sets میں single element common ہے A کونسا element common ہے A اسی طرح right and side میں اب آپ کیا کریں گے B intersection A B intersection A B آپ کے پاس کیا ہے ABC اور A کے آپ کے پاس A E I O U set of vowels A ایسی طرح ایسی طرح میں common element آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے اب آپ دونوں left hand side میں بھی answer آپ کے پاس A ہے اور right hand side میں بھی ایک set ہے جس میں element A ہے left hand side is equal to right hand side جب left hand side اور right hand side equal ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا A intersection B is equal to B intersection A اب اس کو آپ لوگ math کی زبان میں یا math میں کیا کہیں گے A intersection B is equal to B intersection A commutative property with respect to یا with respect to intersection اس میں intersection کے لحاظ سے commutative property ہے اگر آپ ایک set کو A کی جگہ B کو لکھ دیں یا B کی جگہ A کو لکھ دیں تو دونوں sideیں یا دونوں کے answer کیا ہوں گے ایک جیسے ہوں گے now question number 3 اب ہم دیکھیں گے B union C is equal to C union B solution left hand side آپ کے پاس کیا ہے بڑا B union C B میں آپ کے پاس element ہے A B C اور U میں elements آپ کے پاس کیا ہے A C E G A C E G union میں جیسے کہ ہم لوگ پہلے سیکھ چکے ہیں بڑا دونوں sets کے تمام elements کو ترتیب سے لکھیں گے تو اب اس میں دیکھیں گے بڑا A B C A B C E G A B C E G اچھا دوسرا right hand side میں آپ کے پاس کیا ہے C کو آپ پہلے لکھیں گے A C E G A C E G union A B C اب ان دونوں کا union لیا مطلب دونوں sets کے تمام elements کو اکٹھا کر کے لکھا تو آپ کے پاس کیا آیا ہے A B C E G اچھا بڑا left hand side میں بھی وہی set میں وہی elements ہیں اور right hand side میں بھی وہی elements ہیں تو آپ دیکھیں گے left friend side is equal to right hand side in other words جو آپ نے پروف کرنا تھا کہ B union C is equal to C union B اب اس property کو آپ لوگ کیا کہیں گے sets کی commutative property over union commutative property over intersection مطلب hold کرتی ہے پائی جاتی ہے ان میں یہ خاصیت کہ اگر آپ sets کو آپس میں interchange کر دیں تو دونوں صورتوں میں answer کیا آئے گا same آئے گا dear students امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی بات سمجھنا ہی ہو what's up group post میں آپ discuss کر سکتے ہیں اللہ حافظ شکریہ اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو